کریں گے سدھو کی بیٹنگ کیپٹن کا باؤنسر جی ہاں خبر چنڈی گڑھ سے ہے پنجاب کانگریس میں ایک بار پھر ووال ہوا ہے سدھو کا پنجاب کانگریس کے پردیش عدیقشپد سے استیفہ ہوا ہے دلی روانہ ہوئے کیپٹن امریندر سنگھ گرہ منطری سے ملنے کی لیے دلی کے لیے اڑان بھڑی تھی لیکن بعد میں جو خبر آئی ہے کہ ان کا کہنا ہے میں یہاں کسی راجیتہ سے ملنے نہیں آیا ہوں میں اپنا سمان لینے آیا ہوں تو آج پنجاب سے دو بڑی خبریں آئی ہیں ایک نوجو سنگھ سدھو نے پارٹی سے استیفہ دے دیا کانگریس کے پردیش عدیقش تھے نوجو سنگھ سدھو اور دوسری خبر کی کیپٹن امریندر سنگھ دلی روانہ ہوئے ہیں گرہ منطری امیت شاہ سے ملاقات کریں گے لیکن بعد میں کیپٹن امریندر کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں یہاں کسی بھی راجنیتہ سے ملنے نہیں آیا ہوں تو پنجاب کی راجنیتی میں ایک بار پھر سے ہلچل تیز ہے پردیش عدیقش جو ہے نوجو سنگھ سدھو انہوں نے استیفہ دے دیا آپ سے کچھ ہی سمیں پہلے وہاں کے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ نے استیفہ دیا تھا تو لگاتار اس وقت پنجاب میں کانگریس سرکار بنی ہوئی ہے بیوادوں میں آپ کو بتا دیں جو مکہ منطری ہیں پنجاب کے چرن جیس سنگھ چننی ان کا کہنا ہے کہ جو بھی مجھے جانکاری نہیں میں بات کروں گا سدھو سے آپ کو بتا دیں دوسری تزویر آپ کو دکھا رہے ہیں جب کیپٹن امریندر سنگھ ڈلی جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے ائرپورٹ سے اڑان بھری تھے انہوں نے حالانکہ وہ اب ڈلی پہنچ گئے ہیں اور ڈلی پہنچ کر جب انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا گرہ منطری امیت شاہ سے بات کریں گے تو انہوں نے صاف منہ کیا ہمارے اسی خبر پر ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر امیت دوبے جھڑ گئے ہیں امیت سب سے پہلی بات کی صدھو نے استیفہ دے دیا ہے کئی ساری باتیں سامنے آ رہے ہیں ابھی بھی سپش طور پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آخر ناراضگی کیا ہے اور یہ بھی اٹکلے ہیں کہ صدھو واپس کانگریس میں واپس آ سکتے ہیں جی بلکل دیکھئے سب سے بڑی بات یہاں پہ ہے کہ خود چاہے رہول گانڈی بات کریں سونیا گانڈی بات کریں پنجاب سے روانہ ہوئے تر اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دلی پہنچے ہیں دوسری طرح پور مکھمنٹی کے پر امریندر سنگھ دلی پہنچے ہیں سب سے بڑی چیز کی آخر کار رہول گانڈی اور سونیا گانڈی سے صدھو کی کیا کچھ بات ہوئی کہ ان کے دلی پہنچنے سے پہلے سدھو کا اسٹیفہ آ جا رہا ہے اور سدھو کے اسٹیفے بات جو اگر بات کریں تو کوشہ دہچ ہپتے بات پہلے چہل کو اندر چہل کو کوشہ دہچ بنایا گیا تھا پنجاب کانگریس کا ان کا بھی اسٹیفہ آ جاتا ہے حالانکہ سدھو نے اپنے اسٹیفے میں جو چٹھی لکھی ہے اس میں ساپ تک بکاوے کانگریس کے لیے کام کرتے رہیں گے لیکن کوشہ دہچ اندر چہل کے بھی اسٹیفے کا آنہ اس بات کے سنکیت دیتا ہے کہ آخر کا سدھو نے پی سی سے پی سی سے رہن کی آئے یا آگے کی منسہ کیا ہوگی دوسری طرف سمیں کن اس لیے بھی بہت آلگ ہوئے ہیں کہ جو امریندہ سے ملاقات کر سکتے ہیں جی پی نڈہ سے ملاقات کر سکتے ہیں سرکشہ کو لے کے نیسے جی دوبال سے ملاقات کریں گے جیسے ہی انہیں سدھو کے اسٹیفے کی بھنک لگتی ہے اس کے بعد ان کے بیان چینج ہوتے ہیں اور جو سوٹر بتاتے تھے کہ اب تک بی جے پی نیتا ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں انہوں ساپ تورپ منا کیا کہ وہ کسی بھی نیتا سے ملاقات کرنے نہیں آئے تو ہم یہ مانے کی ایک بار امریندر کیا پھر سے واپسی کر سکتے کانگریس میں اگر سدھو کو کنارے پر لائے جاتا ہے سدھو کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ اسٹیفہ انہوں نے خود دے دیا ہے تو کیا مریندر کو منائے جا سکتا ہے یا پھر سدھو کو منائے جائے گا اب تو دو باتیں سامنے آ رہی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہمیں شاہ سے ملاقات کرنے والے تھے پھر ملاقات کرنے کے لئے منا کر رہے ہیں جب سے اسٹیفے کے بات سامنے آئی دیکھیں دو چیزیں ساپتو اور پھر نکل کیا کہتے ہیں جرور اس میں کوئی دور آئے نہیں جس طرح ساری سرابت جو کی پنجاب کے پروہاری ہیں انہوں ساپتو اور کہتا کہ سدھو کی اگوائی میں چناب لڑا جائے گا تو ایسے میں کیا ہری سرابت منا پائیں گے یا راحل گاندی اور سونیا گاندی سدھو یہ کہ کلوتے ایسے نیتا ہے خاص طور پر پنجاب بات کی جائے نہ صرف پوری پنجاب شکریہ امیت ہم سے جڑنے کے لیے تو آج دو بڑی گھٹنائیں ہوئی ہیں پنجاب میں ایک سدھو نے اسٹیفہ دے دیا ہے پردیش ادیش کے پاس سے دوسرا کی جو امرندر سنگھ کیپٹن ہے وہ ڈلی روانہ ہوئے روانہ ہونے سے پہلے خبریں تھی کہ ہمیں شاہ سے ملاقات کریں لیکن جیسے ان کو سدھو کی اسٹیفے کی جانکاری ملتی ہے ان کا کہنا ہے میں کسی رانیتہ سے ملاقات نہیں کروں گے اسی خبر پر ہمارے ساتھ چنڈی گھٹ سے ہمارے جو بیورو چیف ہیں ونود گپتہ جڑ گئے ہیں ونود ایک بار پھر سے پنجاب کی رانیتی میں حلچل تیز ہو گئی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ سدھو کو منانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کیا کچھ نیا گھٹنا کرم آگے دیکھنے کو مل سکتا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں دے اگر پنجاب کانگریس کی بات کریں جو حلچل ہے وہ تیز ہے چاہے وہ سدھو کو منانے کی ہو چاہے اب آج جو کیپٹن امریندر سنگھ ڈلی پہنچی ہے ڈلی میں ساہد وہ آج ہم اس سے بات کریں گا ہم اس سے بات کریں گا ہم اس سے بات کریں گا تو سدھو کو لے کر کہیں نہ کہیں لیکن ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ امریندر سنگھ کا صاف کہنا ہے کہ ہم اس شاہ سے ایک ملاقات کرنے نہیں آئے اور نہیں وہ کسی اور سے ملاقات کریں گے ان کا سمان یہاں رکھا ہوا تھا اپنا سمان لینے آئیں اٹھکا لیتی جو نوز اٹھکا لیتی جو کیپٹن کو لے کر کہ ہم اس سے بات کریں گے جیپ ڈنڈا سے بات کریں گے بھلے ہی انہوں نے آج صاف مکار کر دی ہو پر کہیں نہ کہیں اٹھکا لے آج بھی لگائی جا رہی ہیں تو وہ ڈلی میں ہم یہ بانے کہ جب اس تیفے کی خبر ملی کیپٹن امریندر سنگھ کو تب انہوں نے بیان بدلا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سندر کو پھر یہ لگنے لگا ہے کیپٹن صاحب کو کی کانگریس ایک بار پھر سے میری طرف رکھ کر سکتی ہے اور صدو سے کنارہ کر سکتی ہے کیپٹن کا بیان آیا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ منتراللہ نہیں سنبھال سکتا دیش راجعہ کو کیا سنبھال لے گا آج بھی وہی بیان دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے سبت بلے ہی الگ ہو تو وہیں کہیں نہ کہیں کیپٹن اپنے آپ کو صدو سے اوپر آج بھی سمجھتے ہیں اور سائد کہیں نہ کہیں صدو کو صدو کو منانے کے ساتھ کیپٹن کو کہیں نہ کہیں منانے کی بھی توجہ جاری ہے لیکن اب ایک میان میں دو تلوارے تو نہیں رہ سکتی نا سنتوش تو اب کیا مانے کی ماف کیجئے وینوت اب کیا مانے کی جو شیرش نیترت ہوئے وہ کس کو منانے کی کوشش کرے گا صدو کو یا پھر کیپٹن کو شیرش نیتر کی بات کر رہا ہے کمان کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں چاہے وہ نو جو سنگھ صدو ہو یا کیپٹن نام رہندر سنگھ ہو دونوں کو منانے کی قوائد جاری ہے اب چونکہ بی پی سی پردان ہے موجودہ پردان ہے نو جو سنگھ سیدھو تو پریورٹی ان کی ہے کہ ان کو منائے جائے اور جو کانگریس کا جو گامہ سان چل رہا ہے جو حل چل تیز ہے ایک اور نیا گھٹنا کرم دیکھنے کو مل سکتا ہے کون واپسی کرے گا کون واپسی نہیں کرے گا یہ بھی سنشے بنے ہوا ہے بہت شکریہ وینوت ہم سے جڑنے کے لیے تو پنجاب میں اس وقت سیاسی بھوچال آیا ہوا ہے پردیش شدیکش نو جو سنگھ سیدھو نے اسطیفہ دے دیا ہے کیٹرن ڈلی روانہ ہو گئے ہیں تمام طرح کی باتیں سامنے آئے لیکن حقیقت میں کیا اگلا ایکشن ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی رکھیں گے بریک کے لیے بریک کے اس پار ہم بات کریں